کاروباری افراد کو لیندین میں اکثر چیک باؤنس ہونے کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اکثر لوگوں کو تو اس معاملے میں جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگ جالی چیک کے ساتھ فراؤٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ خالی اکاؤنٹ کے ساتھ کاروباری افراد کو چونہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اب اس کے تدارک کے لیے حکومت نے سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ایک ایپ پر کام شروع کر دیا ہے جسے جلد لانچ کر دیا جائے گا۔ وزیراعظم سٹرٹیجیک اسدہار سیل کے سربراہ سلمان صوفی کے مطابق سمارٹ چیک ایپ کے تحت کسی بھی شخص کو چیک وصول کرنے سے پہلے ہی پتا چل جائے گا کہ چیک دینے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں یا نہیں۔ یوں چیک لیتے وقت رسک فیکٹر کم ہو جائے گا۔ نئے سسٹم کے مطابق چیک وصول کرنے والا شخص اس وقت اس کا چیک نمبر اس ایپ میں ڈالے گا اور اسے پتا چل جائے گا کہ اس بندے کی کریڈٹ ہسٹری کیا ہے اور اس کا چیک لینا چاہیے یا نہیں۔ سٹرٹیجیک اسدہار سیل کے سربراہ نے بدایا کہ اس ایپ کے آنے کے بعد چیک باؤنس ہونے کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ دوسرا جب اس ایپ پر معلومات دستیاب ہوں گی تو چیک دینے والے بھی ایسا چیک دینے سے اجتناب کریں گے جس کے باؤنس ہونے کا خطرہ ہو۔ زرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز سیل کی ہدایت پر سٹرٹیجیک اسدہار یونٹ نے یہ ایپ بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ باؤنس چیک کا مالی جرم پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ڈیٹا بیس تیار کیا جا رہا ہے جس میں سارے باؤنس چیک کا ڈیٹا بھی موجود ہوگا تاکہ جو چیک دے رہا ہے اس کی کریڈٹ ہسٹری فوراً معلوم ہو جائے گی کہ ماضی میں دیئے گئے اس کے کتنے چیک باؤنس ہوئے۔ بینک کاری شعبے کے ماہر راشد مسعود عالم نے بتایا کہ چیک تین طریقوں سے باؤنس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے لیندین کے معاملے میں کسی کو پیسے دینے ہیں اور آپ نے اس کو ٹالنے کے لیے ایک چیک دے دیا۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نہیں۔ دوسرے طریقے میں چیک تب باؤنس ہوتا ہے جب چیک لکھتے ہوئے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یعنی جو رقم لکھی جائے اس کے الفاظ اور ہنسو میں کوئی فرق ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب چیک پر آپ کے دستخط صحیح نہ ہوں ان تینوں صورتے میں چیک باؤنس ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں چیک باؤنس ہونے کے قانون کے بارے میں مالی تنازیات کے کیسوں کی پیروی کرنے والے وکیل ڈاکٹر شاہ نواز مہمن نے بتایا کہ اٹھانہ سو ساٹھ کے پینل کورڈ میں دوہزار دو میں ترمیم کی گئی اور اس میں ایک نیا سیکشن چار سو نواسی ایف شامل کیا گیا۔ جس میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا جاری کردہ چیک باؤنس ہو جائے تو تین سال کی قید یا جرمانہ یا پھر قید اور جرمانہ دون ہو سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔